یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بشاہوں سے جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پروگرام آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آہی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے اختصار کے ساتھ حاضر ہوا ناظرین اگرامی تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے بلکہ اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹیم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ کیا گیا ہے جناب آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھ کے دوسروں تک پھیلانی کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے تفصیلات نیچے دی جا رہی ہے آئیے ناظرین اگرامی پہلے خبر کی جانی بڑھتے ہیں گرمیوں کی تاتلات کے آمد کے ساتھ تھی ٹرینوں میں ریزرویشن کا زبردست دباؤ ہے مسافروں کی تعداد دگنی سے بھی بڑھ گئی ہے اس کے فوری حل کے لیے ریلوے نے خصوصی عارضی ٹرینیں چلانے شروع کر دی لیکن انتظامات بھی ناکافی ثابت ہوئے اس لئے نارت ویشٹن ریلوے نے اب یہ ایک ساتھ ایکیس ٹرینوں میں ستائیس ڈباؤں کی تعداد میں مستقل توپہ اضافہ کر دیا ہے اور وہ میت کی جاری ہے کہ اس قدم سے مسافروں کا سفر آسان ہو جائے گا ان کوچس کو اسی ٹرینوں میں شامل کیا گیا ہے جو مذہبی تاریخی اور سیاحتی مقامات والے شہروں سے جڑی ہوئی ہے ناظرین ایدہ اتر پردیش کی یوگی عدیتینات حکومت نے جمعیرات کو قانونساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں اپنا بجٹ پیش کر دیا اس بجٹ پر اپوزیشن جماعتوں نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے بی ایس پی سربراہ مایواتی نے ریاست کی یوگی عدیتینات حکومت کی دوسری میاد کے پہلے بجٹ کو آنکھوں میں دھول چھوکنے کے متعادف قرار دیا جبکہ سماجوادی پارٹی نے صدر اکلے شیادوں نے اسے تقسیم قرار دیا یوگی عدیتینات حکومت نے جمعیرات کو مالے سال دوہزار بائیں سو تیس کا بجٹ پیش کیا تھا اور یوگی عدیتینات حکومت کی دوسری میاد کا پہلا بجٹ چھ لاکھ پندرہ ہزار پانسو اٹھارہ کروڑ روپیہ ہے ناظرین ادھر گوشتہ سال کرونا کی تباہ کاریوں کے دوران پریاغراج میں گنگا کنارے سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں دفن کرنے کا معاملہ سامنے آیا تھا لیکن اس بار کرونا کیسز برائے نام ہونے کے باوجود بڑی تعداد میں گنگا کنارے ریت میں لاشیں دفن کرنے کے نئے معاملے نے لوگوں کو خوف میں ڈال دیا ہے پریاغراج کے پھاپا مو اور شرینگو پریور گھاٹ پر صرف چند ہفتوں کے اندر سینکڑوں لاشیں ریت میں دفن کی گئی ہیں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے اموات اب علاقے میں معاملہ بن گئی یہ ابھی تک واضح نہیں ہو پایا ہے کہ گنگا کنارے ریت میں دفن ہونے والی لاشیں کہاں سے لائی جا رہی ہیں اور یہ کہ کس بیماری کی وجہ سیتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کے اموات واقع ہو رہی ہیں ناظرین ادھر سپریم کورٹ نے تمام ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ سیکس ورکرز کے کام میں مداخلت نہ کریں عدالت نے جسم فروشی کو پروفیشن مانتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس کو بالغ اور عضا مندی سے جسم فروشی کا کاروبار کرنے والی خواتین کے خلاف مجرمانہ کاروائی نہیں کرنی چاہیے سپریم کورٹ نے کہا کہ سیکس ورکرز بھی قانون کے تحت عزت اور مساوی تحفظ کے اخدار ہیں سپریم کورٹ میں جسٹس یل ناغیشور راو بی آر گوائی اور یہیس بوپڑنا کی بنچ نے جسم فروشی کے پیشے کی حقوق کے تحفظ کے لیے چھے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے یہ سیکس ورکرز بھی قانون کے تحت مساوی تحفظ کے حقدار ہیں ناظرین ادھر وزیراعظم نرندو مودی نے جمعیرات کو وزیراعلا یمکی شٹالین کے موجودگی میں اکتیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کے ترقیاتی کاموں کا سنگے بنیاد رکھا ہے چننے کے جوہرلال نہرو شٹیڈیم میں بنگلورو چننے ایکسپریس سمیت دیگر ترقیاتی کاموں کا سنگے بنیاد رکھا ان پروجیکٹوں میں ریلوے پیٹرولیم رہائش اور سڑک جیسے اہم بنیادی شعبے شامل ہیں ان کاموں سے کمرشیل اور کنیکٹیوٹی کو فروغ ملے گا پچھلے سال یہ آئی یہ ڈی ایمکی کو مات دے کر ڈی ایمکی کی اختیار سنبھالنے کے بعد سے وزیراعظم موڈی کا یہ پہلا آفیشل دورہ ہے تمیل نادو کا ناظرین ایدہ وزات داخلہ نے کرنال میں چار خالستانی دہشتگردوں کی گریفتاری کا معاملہ قومی جانچ ایجنسی یین آئی اے کو سومب دیا ہے افسران نے جمعیرات کو یہاں یہ جانکاری دی یین آئی اے نے چار دہشتگردوں کے خلاف ایک نیا معاملہ درج کیا اور ایک دیگر دہشتگرد ہروندر سنگرنڈا کا بھی نام لیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں چھپا ہے ناظرین ایدھر الیکشن کمیشن نے تین لوگ سبا اور سات لوگ سبا سیٹوں پر زمنی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے دی گئی جانکاری کے مطابق تین اس جون کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور ووٹوں کی گنتی چھبیس جون کو ہوگی اور ایدھر پردھان منطری کسان سمان نیتھی سکیم کے تحت مرکزی حکومت کسانوں کو ہر سال چھ ہزار روپے دیتی ہے یہ رقم کسانوں کے بینک خاتوں میں تین قسطوں میں جمع کی جاتی ہے اس سکیم کا مقصد کسانوں کو مالی طور پر با اختیار بنانا ہے پی ایم کسان اسکیم ریجٹریشن کے لئے کئی دستاویزات درکار ہیں اب دستاویزات کے سفہرس میں راشن کارڈ کا نام بھی شامل ہو گیا ہے پردھان منطری کسان سمان نیتھی یوجنا کے نئے قوانین کے مطابق اب جو نئے کسان اسکیم میں ریجٹری ہونا چاہتے ہیں انہیں بینک پاس بک، آدھار کارڈ، زمین کی دستاویزات کے ساتھ ساتھ راشن کارڈ نمبر بھی دینا ہوگا اس سال جنوری میں حکومت نے پی ایم کسان یوجنا میں دھوکہ دہی کی شکایت کے بعد راشن کارڈ کو لازمیں قرار دیا تھا ناظرین گرامی ادھر کانگریس نے مودی حکومت کے آٹھ سال پورے ہونے پر اسے ناکام قرار دیتے ہیں جمعیرات کی روز آٹھ سال آٹھ چھل بی جے پی وفل آٹھ سال آٹھ فریب بی جے پی حکومت ناکام کے نام سے کتابچہ جاری کیا کانگریس کی جنرل سیکریٹری عجی ماکن رندیب سنگھ سرجے والا سیکریٹری پرنب جھا وینیت پنیا اور سنجی سنگھ نے بی جے پی کی ناکامی کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کتابچے کو جاری کیا ہے ناظرین ادھر اورنگاباد جالنا ہائیوے گاڑے جلگاؤں میں ہوتل سوراج کے قریب یم ایس آر ٹی سی کی بس سے پک اپ ٹیمپو کے ٹکرانے سے پانچ افراد کی موت ہو گئی اور تین دیگر شدید زخمی ہوئے ہیں پولیس کی مطابع حادثہ بودھ کی شب اس وقت پیش آیا تھا جب جالنا کی جانب جاری یم ایس آر ٹی سی پونے کلام نوری بس اور مخالف سمسیارے مستوروں سے بھریک بولے رو پک اپ ٹیمپو آپس میں ٹکرا گئے تھے ناظرین اگرامی در سی لنکا کے درجنوں غریب خاندان ملکی معاشی بہران سے پیدا مشکل حالات کی وجہ سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے جنوبی بھارت پہنچ رہے ہیں وشتہ چند ہفتوں میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے بہرہند کی جزیرہ ریاست تقریباً دیوالیا ہو چکے اس وقت سیاسی و اقتصاد ادمی استقام کی گریفت میں ہے 22 ملین کے آبادی والے ملک میں عوام کو ضروریاتی زندگی کی بنیادی اشیاء کی شدید طلب ہے ان ضروری اشیاء میں خوراک، عدویات اور پیٹرول خاص طور پر نمائی ہیں سی لنکا کے ذریع مبادلہ کے زخائر خطرناک حد تک بھی اس وقت کم ہو چکے ہیں ناظرین ادھر پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت نے جمعیرات کو پاکستان کی سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف آزادی مارچ کے دوران سپریم کورٹ کے حکامات کے خلاف عرضی کرنے پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کا مقدمہ دائر کر دیا ہے جیو نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ اخدام پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ کی ہدایات کی کھل لمکھلہ خلاف عرضی کرتے ہوئے اسلام آباد کے محدود ریڈ زون میں واقعی ڈی چوک پر جلسہ کرنے کے اعلان کے بعد سامنے آیا سپریم کورٹ نے درقاس کی اجازت دے دی اور معاملی کی سماعت کے لئے ایک بڑی بنچ تشکیل دے دی ہے ناظرین در جنوبی کوریا یہ فوج کا ماننا ہے کہ شمالی کوریا نے تین بلیشٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے جنوبی کوریا یہ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ میزائل تجربہ تعلق حکومت پینگ یا کے علاقے سو نان سے کیے گئے ہیں یہ میزائل تجربہ امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے شمالی کوریا کی اشتیال انگیزیوں کی سخت جواب پر مپنی بیان کے بعد خطے سے روانگی کے فوری بات کیے گئے ہیں ناظرین گرامی ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے فرانس کے صدر ایمانویل میکرون سے فون پر بات چیت کی ہے ایوان صدر کی کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابع ترکی فرانس تعلقات کے علاوے علاقائی مسائل بشمول یوکرین روس جنگ اور سویڈن اور فنلینڈ کی نیٹو رکنیت کی درخواست پر تبادلے خیال کیا گیا ملاقات کے دوران صدر ایدگان نکاح کے اچھاہتے ہیں کہ روس سے یوکرین کے درمیان جلدہ سے لیکن صفانہ امن ہو جائے جو چوبیس فروری سے جنگ میں ہیں اور وہ دونوں ممالک کو مذاکرات اور صفاتکاری کے راستے پر گامدن کرنے کی حوصلہ افضائی کرتے رہتے ہیں ناظرین بنگلہ دیش نے مزید یہ ایک لاکھ روہنگیا پناہگوزینوں کو ان کی مرضی کے برخلاف سابقہ غیر آباد اور سہلاب کے خطرے سے دو چار بھاشن چار جزیرے میں منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دوسری جانے آقواہ متحدہ کی کمیشنر فلیپو گراندی نے وہاں پناہگوزینوں کی امداد میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا خبر کی مطابق تقریباً نو لاکھ بیس ہزار بے گھر روہنگیا مسلمان اس وقت بنگلہ دیش کی مختلف پناہگوزین کیمپوں میں رہ رہے ہیں واضح ایک سن 2017 میں ہمسایہ ملک میانمار میں مسلم اقلیت کے خلاف تشدد و دہشتگردی اور فوجی ظلم و ستم سے جان بچانے کے لیے یہ لوگ فرار ہو کر بنگلہ دیش پہنچے تھے امریکہ میانمار میں مسلم اقلیتوں کے خلاف فوجی کاروائی کو نسل کشی قرار دیتا ہے نازدگرامی ایران نے یونان کی جانب سے ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر کو خبزے میں لینے کے واقعے پر تہران میں یونانی نازم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر لیا ہے ایرانی امور خارجہ کی مطابق دفتر خارجہ طلب کے گئے یونانی صفادتکار سے ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر کو تحویل میں لینے پر احتجاج کیا گیا تھا احتجاجی مراسل میں کہا گیا کہ حکومت یونان عالمی قوانی کی خلاف فضلی کرتے ہوئے امریکہ کی اشاروں پر ناچ رہی ہے ایرانی پرچم بردار ٹینکر کو تحویل میں لینے کا واقعہ حکومت یونان کی غاصبہ نہ کوشش ہے جس کی ذمہ داری اس پر آئید ہوتی ہے ناظر اگرامی آج کی بات خاص بات میں آج یہ آخری خبر ہے کہ اسرائیلی صدر اسحاق حرزوگ نے کہا ہے کہ صدر ادگان کی مصفت سمت میں پیشرفت اور مقالمانہ رویہ ہمارے لئے باعث سے ممنونیت ہے اسحاق حرزوگ نے ڈاؤس میں عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی نشست کے دوران فورم کے صدر بوچ برینڈ کی طرف سے ترکی و اسرائیل کی تعلقات اور مارچ میں اسرائیلی صدر کے دورے ترکی سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ صدر ادگان سے کافی دلچسپ اور مصفت پیشرفت کا آغاز ہوا اس کا آغاز میرے حالیہ دور انقرہ استنبول سے سامنے آیا دونوں ملکوں کی تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں جس کے تحت ترک وزیر خارجہ نے دو روز قبل ہی اسرائیل کا دورہ کیا تھا ناظرین اگرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ترکی اور صدر ادگان کا ہمیشہ سے اسرائیل کے ساتھ ان کی حکومت کے تعلقات اور اس طرح کی مقالمات کو لے کر کے ہمیشہ سے تنقید کی جاتی رہی ہے ناظرین مجھے اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بار